سلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے آج ہم بات کریں گے ٹیبلٹ گلوکو فیج کیا ہے گلوکو فیج کیا آپ کے گردوں کو خراب کر سکتی ہے یا نہیں اور شگر پر کتنا افیکٹ کرتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں کیا یہ وزن کو بھی کم کرتی ہے اس میں بھی اس کا کوئی رول ہے کیا اس کے سیڈ افیکٹ کیا ہیں اور کون سے مریض میں ہم اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اور کون سے مریض میں نہیں کروا سکتے تو جتنے بھی آپ کے اہم سوالات ہیں یہ آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں آج ہم ان پر ڈیٹیل سے بات کریں گے جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو بروقت ملتی رہے دوستو چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف کسی نے پوچھا کہ میٹ فارمن یا گلوکو فیج کیا گردوں کو خراب کر سکتی ہے کیا یہ کیڈنی کو ڈیمیج کر سکتی ہے کافی بار میں نے بھی یہ دیکھا کہ آپ کو شگر ہوتی ہے آپ گلوکو فیج یا میٹ فارمن یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کے فیزیشن یا یورالوجسٹ میٹ فارمن یا گلوکو فیج چھوڑنے کا کہہ دیتے ہیں ہو سکتے ہیں اس وقت آپ کا کریٹا نائن ہے جو ٹو پوائنٹ فور سے ایباب جا رہا ہو یا پروٹین آ رہی ہو اس صورت میں کیڈنی ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ میٹ فارمن کی وجہ سے ہے یہ شگر کی وجہ سے ہے تو اس کا کیڈنی کے ڈیمیج ہونا کریٹا نائن اور اس کے علاوہ جو پروٹین آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہے یہ لانگ ٹرم سے آپ کو ایک لمبے عرصے سے شگر ہے اس کی وجہ سے آپ کے کریٹا نائن اب جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یوریا جا رہا ہے اور پروٹین آ رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کے کیڈنی ڈیمیج ہوتے ہیں اس صورت میں ڈاکٹرز حضرات اس کو رکوا دیتے ہیں یعنی چھڑوا دیتے ہیں ادروائز بہت ہی اچھی ٹیبلٹ ہے گلوکو فیج آپ کے کیڈنی کو خراب نہیں کرتی انڈرلائن شگر تھی جو لمبے عرصے سے چلی آ رہی تھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے گلوکو فیج کیا کر سکتی ہے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے جو ایک لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے پھر یہ سستی بھی ہے اور ایفیکٹیو بھی ہے اس کے علاوہ ویٹ کو بھی یہ کم کرتی ہے پھر اس کے سیٹ ڈیفیکٹ بھی بہت کم ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کریٹر نائن ٹو پائنٹ سے زیادہ ہو یہ جی ایف آر پینتالی سے نیچے آ رہا ہو فورٹی فائٹ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس کی کنڈیشنز میں ہو جاتی ہے اس میں لیکٹک ایسی ڈوسز جو ہے آپ کے ہوتے ہیں وہ ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے ہو سکتے ہیں ریڈیوز آف کیڈنی فنکشن کے ساتھ جو ہے نا آپ کا ریسک آف لیکٹی ڈوسز بڑھ جاتا ہے لیکن گردوں کو ڈیمیج کرنے کا ریسک نہیں بڑھتا اور اگر کسی وجہ سے کریٹر نائن آپ کا بڑھ رہا ہے جی ایف آر پینتالی سے نیچے ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اس چیز سے اس میڈیسن سے آوائیڈ کر دیں ادروائز یہ کیڈنی خراب نہیں کرتی بہت ہی اچھے ریزلٹ ہیں گلوکو فیج کے یہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈوزج میں مل جاتی ہے مارٹن ڈاو فارما کی یہ میڈیسن ہے اگر ہم اس کے کمبینیشن کی بات کریں تو میٹ فارمن ہیڈرو کلورائیڈ ہے یہ ٹو فیفٹی میں بھی ہوتی ہے اور فائیو ہنڈرڈ میلی گرام میں بھی ہوتی ہے اور ایڈ فیفٹی ایم جی میں بھی ہوتی ہے اس کے علاہ ون گرام میں بھی ہوتی ہے بہت ہی اچھی اور سب سے چیپ میڈیسن ہے تو دوستو اس کا استعمال کیجئے گا جو کچھ ویڈیوز کے اندر جو ولت خبر یا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ استعمال نہ کریں اس سے گردے خراب ہو جاتے ہیں ایسی ویسے کوئی بات نہیں آپ اس کا استعمال کیجئے گا جو آپ کے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ آپ کے ڈیزیز کی ڈیگنوز کر کے ہی اس کو ریکمینٹیشن کرتے ہیں ادروائی جیسا نہیں کرتے امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہنستے رہیے مستراتے رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا اللہ نیگے بان